اسلام علیکم ویلکم ٹو اولائن لرننگ اولائن لرننگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اینگلز کیا ہوتے ہیں اور اینگلز کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اور کس طرح کی ہوتے ہیں تو آج ہم اسے آگے دیکھتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک اینگلز سے ہی ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ڈیفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں ایڈجیسنٹ کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری اینگلز سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایڈجیسنٹ اینگلز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ایڈجیسنٹ اینگلز ہمارے پاس وہ دو اینگلز ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ورٹسیز اور اس کی سائیڈ دونوں کی دونوں آپس میں سیم آ جائیں یعنی کہ ہم دو اینگلز کی بات کریں گے اور دونوں میں جو ہمارے پاس ورٹسیز آئے گا وہ سیم آ جائے گا جیسے کہ consequently ہمارے پاس ہمارے فگر بنی ہوئی ہے تو اس فگر میں دیکھو ہمارے پاس کے اینگل 1 اور اینگل 2 جو کہ بلو کلر میں ہے یہ دونوں کے دونوں دو ڈیفنٹ اینگل ہیں لیکن ان میں ہمارے پاس کامن کیا آ رہا ہے ان میں کامن ہمارے پاس یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ ان دونوں میں کامن ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہم کچھ اس طرح سے اینگل لے سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس ایک اینگل بنا ہوا ہو یہ اس کا اینگل یہ اور ہم ان کو کوئی نام دے دیتے ہیں پی کیو آر اور اس کو او کا نام دے دیتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس یہ تین اینگل ہے پی کیو آر یہ ایک اینگل بن گیا اگر ہم دوسرے اینگل کی بات کریں تو ہمارے پاس بنتا ہے پی کیو آر کیو رو یعنی کہ ہمارے پاس اینگل ہے پی کیو اور آر اور دوسرا ہمارے پاس اینگل اسی طرح کا ایک پر ہمارے پاس آ جاتا ہے آر کیو اور او اب دیکھیں ہمارے پاس اس کا اینگل تو سیم آئی رہا ہے لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ اس میں ورٹسیز جو ہمارے پاس ورٹسیز ہے یہاں پہ آر اور کیو یہ دونوں میں آ رہی ہے تو بیسی کر یہ ہمارے پاس یہی چیز ہوتی ہے ایڈجیسنٹ اینگل میں دو اینگل تو ہیں لیکن ساتھ میں ہمارے پاس ان کی سیم ورٹسیز بھی ہوتی ہے ساتھ میں سیم سائیڈ بھی ہوتی ہے آر نیکس ایسیمپل ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین اینگل آگئے ہیں وان ٹو تھری اب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اینگل وان اور اینگل تھری آپس میں نان ایڈجیسنٹ ہے نان ایڈجیسنٹ کس طرح اس طرح کہ ہمارے پاس دیکھیں وان اور ٹھری کے سینٹر میں ایک اور اینگل آگیا ہے جو کہ ان دونوں سے مختلف ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ نان ایڈجیسنٹ ہے اور ساتھ میں ان کے سیم ورٹسیز بھی تو نہیں ہیں اگر ہم وان کی بات کرنے سے دیکھیں یہ دو ایروز آپس میں اینگل وان کے لیے اور اینگل تھری کے لیے یہ تو ان دونوں میں فارق آگیا ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس نان ایڈجیسنٹ اب آگے کچھ اگزمپل ہیں فرسٹ میں بتائیں اور سیکنڈ میں بتائیں فرسٹ میں جیسے اے اور بی بلکل اے اور بی آپس میں ایڈجیسنٹ اینگل بن سکتے ہیں کیونکہ اے اور بی میں ہمارے پاس یہ کامن بی اینڈ سی آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر اینگل سیم نہیں ہے تو اس طرح یہ ایڈجیسنٹ بھی نہیں ہے نیکس ہمارے پاس سیمپلیمنٹری اینگل سیپلیمنٹری اینگل کہتے ہیں کہ جب ہم دو اینگل کو ایڈ کریں تو ان کا آنسر ون ایٹی آ جائے کوئی بھی دو اینگل ہو سکتے ہیں دو اینگل ساتھ میں ہو تو ان کا سم کیانا چاہیے ون ایٹی جیسے ہمارے پر ایکزمپل دی گئی ہے سکسٹری ون ٹوینٹی کو ایڈ کریں ون ایٹی سیپلیمنٹری نینٹی تھری اور ایٹی سیون کو ایڈ کریں سیپلیمنٹری ایسے ہی نا آپ کو پاس کس سوال بھی آ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ڈائیگرام دے دیں گے وہاں پہ ایک اینگل دیا گیا ہوگا کہا جائے گا دوسرا بتائیں سپلیمنٹری اینگل اس کا کتنا ہے جیسے اس طرح یہ کہ ہمارے پاس دو اینگل ہوتے ہیں اے اینڈ بی تو یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں دونوں کا سم ون ایٹی اب اے اور بی دونوں میں سے آپ کو وہ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں فار ایکزمپل وہ کہتے ہیں فرمولہ اے لکھیں گے اے بلاس سکسٹی اس ایکوال ٹو ون ایٹی اب کیا کریں گے اے ادھر یہ نہیں دیں گے سکسٹی کو دوسری ایٹ پہ لے کر جائیں گے تو مائنس ہو جائے گا ون ایٹی مائنس سکسٹی تو ہمارے پاس اس طرح یہ اینگل آ جائے گا ون ٹوینٹی ان کے سمپلیمنٹری ایگل ہمارے پاس وہ ایگل ہوتا ہے جہاں پر ان کا سم ون ایٹی کے ایکوال آ جائے سمپلیمنٹری کے بعد ایسی کے ایک ایک ایزمپل ہے ہمارے پاس جیسے یہاں پہ فگر میں ہمارے پاس ون ایٹین ڈگری دیا گیا ہے تو دوسرا ایگل کہا گیا کہ معلوم کریں تو دوسرا ایگل معلوم کرنے کے لئے سیم وہی میتھڑ ہے کہ ایکس ہم نے لکھ دیا دوسری سیٹ پر انہوں نے دیا ہوا تھا تو اس کو ہمارے پاس آ جائے گا سکسٹی فور تو اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہے کمپلیمنٹری ایگل کمپلیمنٹری ایگل کہتے ہیں کہ دو ایگل ہو جب ہم ان کو ایٹ کریں تو ہمارے پاس وہ نائنٹی کا ایگل بن جائے جیسے پہلے تھا ہمارے پاس وہ تھا ون ایٹی تو یہ ہمارے پاس نائنٹی یعنی کہ دو ایگل ہمارے پاس آپ پس میں مل کے نائنٹی کا ایگل بنا رہے ہوں جیسے ہمارے پاس یہ ایگزمپل دی گئی ہے کہ سکسٹی فائیو اور یہ ٹوینٹی فائیو یعنی کہ ہم دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس نائنٹی کا ایگل بنے گا ایسے ہی ہمارے پاس ایکسرسائز میں بہت سار سوال دیئے گئے ہیں جہاں پر ایگز ایک دیا جائے گا دوسرا ہم نے ملوم کرنا پڑتا ہے تو آپ نے بہت ٹرائی کرنے جیسے اس رہے ایگزمپل ہے سیمٹی تری اور ایکس اب ہمیں اس ملوم کرنا ہوگا دوسرا ایگل کتنا ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے کہ ایکس پلاس سیمٹی تری ایز ایکول ٹو نائنٹی ہوگا کیونکہ ہم نے کیا ملوم کرنا ہے کمپلیمنٹری تو یہ ہمارے پاس نائنٹی تو نائنٹی میٹھے سیمٹی سی کو سیمٹی دگری تو یہ ہمارے پاس انگل یہاں پہ سیمٹی دگری ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایڈجیسنٹ انگل کیا ہوتا ہے سیمپلیمنٹری انگل کیا ہوتا ہے اور کمپلیمنٹری انگل کیا ہوتا ہے joins سب میں آپس میں فرق کیا ہے سب میں دگری کا فرق ہے ایک میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ دو انگلز ہو لیکن ان میں سیم ورٹسیز اور سیم سائیڈ ہو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس جو اینگلز کو ایڈ کریں تو 180 آنسر آج ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم دو اینگلز کو ایڈ کریں اور آنسر 190 آج ہے تھینکیو